ہائی گائز ویلکم بیک ٹو میر چینل اور آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ ارمان ملک نے وشال کو تھپڑ مارا ہے یہ تھپڑ اس لئے مارا گیا کیونکہ وشال نے کرتی کا کے بارے میں کہا تھا کہ بھا بھی سندر لگتی ہے تو اصل میں ہوا یہ کہ وشال اور کٹاریا یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے اور کرتی کا بھی یہی پہ گھوم رہی تھی تو وشال نے کٹاریا سے کہا کہ میں کسی بات کے لئے گلٹی ہوں تو کٹاریا نے بتانے کو بولا لیکن وشال نے کہا کہ میں یہاں پہ بتا نہیں سکتا کیمرہ پہ میں کان میں بتا سکتا ہوں تو وشال نے کٹاریا کے کان میں کہا کہ بھا بھی سندر لگتی ہے کہتے ہی وشال نے یہ بھی کہا کہ میں اسے صحیح ویسے بول رہا ہوں اور اس بات پہ کٹاریا نے وشال کو یہ بھی کہا کہ تو پاگل ہو گیا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے ویکنڈ کا وار پہ پائل ملک کو ایز ای گیسٹ بولایا گیا اور پائل ملک نے وشال سے اس بات کو کنفرنٹ کیا کہ اس نے کریتگا کے بارے میں ایسی بات کیوں بولی وشال نے بولا کہ میں نے یہ اس وے میں نہیں بولا تھا میں نے صحیح وے میں بولا تھا اور اگر یہ کیمرہ پہ ایسا لگا ہے تو میں اس کے لئے معافی بھی مانگتا ہوں اس بات سے ارمان ملک کو بہت گصہ آیا اور اس نے بینہ سوچے سمجھے کہ وائلنس گھر میں آلاود نہیں ہے اس نے وشال پانٹے کو تھپڑ مار دیا تو یہ جو ہوا یہ تو گھر کے اندر تھا لیکن گھر کے باہر وشال کی بہن نے بگ بوز سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ارمان ملک کو اس وائلنس کے لئے گھر سے باہر نکالنا چاہیے اور یہ بھی کہا کہ وشال کے انٹینشن گلت نہیں تھے اس نے صحیح وے میں بولا تھا اور اس نے تو صرف کسی کے سندر تھا کہ پریز ہی کی ہے اس میں گلت کیا ہے اور اگر اس کے انٹینشن گلت ہوتے تو سمجھ سے پہلے ہم اس چیز پر سٹینڈ لیتے تو وشال کی بہن کی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ ارمان کو گھر سے نکال دینا چاہیے وہیں دوسری اور پائل ملک کی رو رو کر حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور وہ اس لئے کیونکہ پائل کو بہت زیادہ ہیٹ دیا جارہا ہے اس بات کے لئے کہ وہ وشال کو نیچا دکھانا چاہتی تھی اسی وجہ سے اس نے گھر میں جا کے یہ ساری باتیں بتائیں یہ بھی کہا جا رہے کہ اگر ارمان گھر سے بے گر ہوا تو اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ پائل ہوگی دیکھو بات یہاں پہ یہ ہے کہ پائل نے اسٹیج پہ غلط سٹیٹمنٹ کا استعمال کیا پائل نے یہ کہا کہ وشال نے یہ بولا ہے کہ بھابی اچھی لگتی ہے اور بھابی پسند ہے یہ دو سٹیٹمنٹ کا استعمال کیا لیکن اصلی سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ وشال نے یہ بولا ہے کہ بھابی سندر لگتی ہے یہ دونوں سٹیٹمنٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے پسند ہونا اور سندر ہونا بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ان میں کافی دیر کے بعد پائل نے اپنی سٹیٹمنٹ کو سہی کیا اور یہ بولا کہ وشال کا ایکزیکٹ سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ بھابی بہت سندر لگتی ہے اور اسی وجہ سے پائل کو بہت زیادہ ہیٹ دیا جارہا اور یہ بولا جارہا ہے کہ پائل خود بیگ بوس کے گھر میں نہیں ٹک پائی اسی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی ہے جو ہونا تھا دیکھو وہ تو ہو گیا لیکن اب اس پہ بیگ بوس نے کیا ایکشن لیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیگ بوس کے گھر میں ہاتھ اٹھانا آلاؤڈ نہیں ہے اور اگر آپ کو لڑنا ہے تو آپ موہ سے لڑ سکتے ہو وربلی آپ کو جو فائٹ کرنے آپ کر سکتے ہو لیکن آپ کسی بھی کنٹسٹنٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اور ان کیس اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ سیدھے سیدھے گھر سے آؤٹ ہو جاؤ گے تو ارمان اور وشال کے کیس میں بیگ بوس نے کیا ایکشن لیا ہے بیگ بوس نے تینوں کو یعنی کی ارمان وشال اور کرتکہ کو کنفیشن روم میں بلانے کے بعد سب سے پہلے وشال نے مافی مانگی اور یہ کہا کہ میں نے یہ اس وے میں نہیں بولا تھا میں نے صحیح وے میں بولا تھا لیکن اگر یہ کیامیرہ پر ویسا لگا ہے تو میں اس کے لئے مافی مانگتا ہوں ارمان اور کرتکہ دونوں نے بھی مافی مانگی اس کے بعد بیگ بوس نے وشال کو یہ رائٹ دیا کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ارمان کو اس گھر میں رکھنا ہے یا پھر گھر سے سیدھا سیدھا بے گھر کر دینا ہے وشال نے اس بات پہ کہا کہ اس گھر میں کسی بھی طرح کا وائلنز الاؤڈ نہیں ہے اور اس نے جو گلتی کی اس کے لئے اس نے مافی مانگ لی ہے لیکن پھر بھی ارمان نے اس پر ہاتھ اٹھایا اسے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے اسے گھر سے باہر تو ہونا ہی چاہیے یہ سنتے ہی کرتکہ زور زور سے رونے لگی گڑ گڑانے لگی اور وشال سے اس نے مافی مانگی اور ارمان کے لئے بھی کہا کہ اسے مافی مانگے آگے سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور اس نے ارمان سے بھی کہا کہ وہ وشال سے مافی مانگے کہ انہوں نے گلتی کی ہے انہیں یہ گلتی نہیں کرنی چاہیے تھی کرتکہ نے وشال سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ یہ گلتی اسی کے وجہ سے ہوئی ہے اور اگر آج ارمان جی گھر سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی اور اس کا اس گھر میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا وشال نے کرتیکہ کو کہا کہ آپ معافی مت مانگو اس میں نہ آپ کی گلتی ہے اور نہ میری گلتی ہے اس میں گلتی ہے تو صرف اور صرف ارمان کی معافی سوچ بچار کرنے کے بعد وشال نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور بگ بوہ سے کہا کہ وہ ارمان کو شو سے ایوکٹ نہ کریں فیلحال تو ارمان کو شو سے ایوکٹ نہیں کیا گیا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ارمان کو کوئی ایسی سزا دے دی جائے جیسے کی پورے سیزن کے لیے نومینیٹ کر دیا جائے ایسی کوئی سزا دی جا سکتی ہے لیکن فیلحال تو ابھی شو کا حصہ ہے انفیشن روم کے بعد کیا بات ہوئی بگ بوہس نے کیا فیصلہ لیا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی اپڈیٹ سامنے نہیں آیا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپڈیٹ آئے گا میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں گی سو گائز اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویشال کی گلتی تھی یا پھر ویشال کی گلتی نہیں تھی لیٹی میلو ان دا کومنٹس اور اسی طرح کے اور بھی اپڈیٹس کے لیے اور ریاکشن ویڈیوز کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سو تھانکیو سو مچ گائز فر پوچھنگ دس ویڈیو آئیو سیو ان دن نیکس وان تل دن کیپ وچھنگ تھانکیو